جی جناف جی میرا پیشن یہ تھا کہ جب نبی اکیف صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ افراد راکتہ نہیں کیا جازتا اور جو شخص راکتہ پہرے اس کو پہ نمبر کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ افراد راکتہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ افراد راکتہ نہیں کسی عام انسان کے ساتھ پاکتے ہیں سمجھے نہیں آرہا کیا کہہ رہا ہے بھائی دوبارہ کہہ دیں دوبارہ شروع سے کہہ دیں جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے عام بندہ رابطہ نہیں کر سکتا جو رابطہ کرتے سے نبی کہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتم النبی جیسے ہیں چوہ سلسلہ امامہ تیچک نبی امام ہے امام علی سے لے کر امام حسن ایسکری اور امام محمد مہدی جو ہے اندرک یعنی یہاں پر پاکستان ایڈیا میں تھی یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہے اور ان کو تعیید ہوتی ہے تو غیف سے آواز آتی ہے اس میں آپ کو کیا موقف ہے یعنی باقی کیا انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت نبی ہوتا ہے یہ آپ کا جو ہے نا آپ کا جو موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ صرف انبیاء کا ہوتا ہے یہ بالکل غلط بات ہے اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہر انسان کا ہوتا ہے آپ صبح نماز پڑھتے ہیں تو یہ رابطہ ہے اللہ تعالیٰ سے زور کو نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہے حاصل کو نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہے سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہے یہ سب اللہ تعالیٰ سے رابطے ہیں ہے کہ نہیں ہے بالت کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں یہ سب اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہیں لیکن اللہ کی جانب سے جو وحی آتا ہے یا تعیید آتی ہے یہ کیا صرف انبیاء علیہ السلام کے لئے مخصوص ہے یا غیر نبی کو بھی مل سکتا ہے اگر غیر نبی کو نہیں مل سکتا اللہ کی جانب سے کوئی پیغام کوئی بات کوئی علم تو پھر اگر ہم ادعا کریں کہ فلان شخص کو اللہ کی جانب سے ایک علم آیا ہے یا پیغام آیا ہے یا اس سے بات ہوئی ہے کلام آیا ہے اللہ کی جانب سے وحی آیا ہے تو پھر وہ شخص نبی بن جاتا ہے ٹھیک ہے نا پھر وہ شخص نبی بن جاتا ہے لیکن ان دونوں باتوں میں حقیقت کیا ہے کیا غیر انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مل سکتا ہے پیغام ملائکہ سے ملاقات کہ اللہ کچھ کہہ دے تو بالکل ہو سکتا ہے یہ قرآن کریم اس کا واضح ثبوت ہے ملائزہ فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ مریم سورہ مریم آیہ نمبر سولہ وذکر فی الکتاب مریم اتن تبتت من اہلها مکانا شرقی حضرت مریم علیہ السلام اپنے گر والوں سے دور شلی گئی مشرق کی طرف انہوں نے اپنے لئے ایک جگہ بنا دیا اچھا فاتخذت من دونہم حجابا اپنے گر والوں سے اس نے اپنے لئے ایک جنپرا بنایا ایک حجاب ایک پردہ بنایا فرسلنا الیہا روحنا ہم نے ان کی طرف اپنے روح کو بیجا یعنی جبریل علیہ السلام کو فتمثل لہا بشرن سویہ جبریل علیہ السلام آئے مریم کے سامنے اور ایک بالکل ایک کامل انسان کی طرح وہاں پہ آگئے مریم تو اپنے پردے میں ہیں مریم علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ اللہ سے درتے ہیں تو میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں کہ میرے پردے میں آپ مرد ہو کر یہاں پہ داخل ہوئے ہیں تو جبریل علیہ السلام نے کہا جبریل علیہ السلام نے کہا میں تو صرف تیرے رب کا پیغام لائلکایا ہوں غلاما زکیہ ایک بہت پاک بیٹا مریم علیہ السلام نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے میں تو باقی رہا ہوں میرا تو کبھی کسی بشر کے ساتھ بشر نے کبھی کسی انسان نے مجھے تچ بھی نہیں کیا جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا کہ یہ میرے لئے آسان ہے اور میں تیرے بیٹے کو لوگوں کے لئے ایک معجزہ بنا دوں گا پھر حضرت مریم علیہ السلام جاہل مخاف اس کو برث کی جو پین ہے برث کا جو درد ہے وہ آگئی جبریل علیہ السلام پھر آگئے کہ وہ اکیلے میں بہت خوف کا عالم ہے ڈر کا عالم ہے ایک کباری بچی ہے جناب مریم علیہ السلام لوگ سب اس کو کیا سمجھتے ہیں لوگ اس کو گناہکار سمجھتے ہیں یہودی اس کو گناہکار سمجھتے ہیں کس لئے کیونکہ اس کا شوہر نہیں ہے وہ تو مسجد میں صرف عبادت کے لئے تھی حضرت مریم اب وہ پرگنٹ ہو گئی ہے تو لوگ تو غلط باتیں سمجھتے ہیں غلط باتیں کہتے ہیں تو اس لئے وہ شہر چھوڑ کے شہر چھوڑ کے باہر چلی گئی ہے تو اس حالت میں وہ اس کی بچے کی پیدائش ہو رہی ہے تو بہت اس تنہائی میں ڈر ہے وہ خوف ہے اس پیدائش کے وقت درد درد بھی بہت ہوتا ہے تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بیج دیا جبریل علیہ السلام نے اس سے بات کی اور اس کو دلاسہ دے دیا اچھا آیات بہت واضح ہیں اور اس کے آیات کے متعلق بہت ساری روایات ہیں میں آپ کی خدمتیں ارز کروں کہ اس کے علاوہ بہت سارے اور میں آپ کی خدمتیں ارز کروں کہ لوگ جو نبی نہیں تھے ان سے اللہ تعالی نے خطاب کیا مثلا کتاب تفسیر والتبری میں ملاحظہ فرمائی یہاں پہ جلد نمبر گیارہ میں اللہ فرماتا ہے میں نے حوارین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کو ان کو وحی بیجا ایمان لاؤ مجھ میں اور میرے رسول میں تو حوارین نے کیا کہا حوارین نے کہا یا اللہ ہم ایمان لاتے ہیں اور تو شاید رکھ کم مسلمان ہے اور انہی حوارین نے بعد میں غداری بھی کی غداری بھی کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان میں سے کچنے قتل بھی کرا دیا یعنی قتل تو نہیں کرایا قتل کا منسوبہ بنایا کوشش کی تھی بلی واختلفت واختلفت الالفاظ اہل التاویل فی قوله تعالی وَإِذْ اوحَيْتُ وَإِنْ كَانَتْ مُتَّفِقَةَ الْمَآَنِينَ وَحِكَا کیا مطلب ہے بلی وحِكا مطلب ہے سودینے کہا ہے قضفت تی قلوبهم اللہ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی دوسروں نے کہا الہام کر دی الہام کر دی ٹھیک ہے نہیں لیکن قرآن یہ سب صدی کی بات ہو یا دوسرے علماء کی بات ہو کہ یہ الہام ہے یا ان کے دل میں ڈال دیا ہے بہرحال قرآن کا لفظ یہ ہے کہ میں نے وحی کیا ان کی طرح ظاہر یہی ہے کہ اللہ کی جانب سے وحی آیا ہے اب واقعاً ان کے دل میں کوئی بات آئی ہے اس کو اس کو قرآن وحی کہہ رہا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے قرآن کے الفاظ واضح ہیں کہ وہ ہی آیا ہے اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بہرحال شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ملائکہ آئیمہ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں تنزل الملائکہ والروح فیہا بے اذن ربہ من کل امر آپ کو پتہ ہے سورہ قدر سورہ قدر آپ کو پتہ ہے میرے بھائی سورہ قدر میں اللہ کیا فرماتا ہے تنزل الملائکہ والروح فیہا ملائکہ اور روح 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 ہمارے نزدیک جبرائیل سے بھی ایک بڑا ملک ہے اچھا وہ شب قدر کو نازل ہوتے ہیں نیچے آتے ہیں تو ہر سال آتے ہیں نہیں آتے ہیں ملائکہ کس کے پاس آتے ہیں لوگوں کے پاس نہیں آتے ہیں کس کے پاس آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرح سے زمین پر آتے ہیں کس کے پاس آتے ہیں زمین پر وہ اسے سیر کے لیے آتے ہیں کوئی کیوں کا مقصد ہوگا جو اللہ نے دیا ہوا لیکن فزیکل جو نازل ہوتے ہیں وہ کیا لے کے آتے ہیں کیا لے کے آتے ہیں اللہ کا پیغام اللہ کا پیغام وہ ایسے لوگوں کے لیے تو نہیں لے کے آتے ہیں کس کے لیے لے کے آئمہ کے لیے بلکل آئمہ تاہرین علیہ السلام کے لیے لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ واضح دلیل ہے کہ اس امت میں ایسے افراد ہیں جن پہ ملائکہ نازل ہوتا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ تنزلو الملائکہ یہ آیت منسوخ تو نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ملائکہ نازل ہوتا ہے یہ کس کے پاس آتے ہیں یہ کوئی مدرس حقانیہ کے مولیوں کے پاس آتے ہیں ملائکہ نہیں نہیں اچھا اور کوئی سوال ہو بھائی حکم کریں جی میں اصل میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے جو سورہ مریم کی آیات پیش کریا مریم نبی نہیں ہے نا مریم نبی نہیں ہے مریم نبی نہیں ہے نبی نہیں ہے یعنی غیر نبی پہ وہ ہی آتی ہے غیر نبی سے فرشتوں ملاقات آتے ہیں اللہ کے جانے سے پیغام آتا ہے لیکن اللہ کے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک یہ ہوتا تھا ان کی وفات کے بعد منکتے ہو گیا نہیں ہو گیا نہیں ہو گیا بات یہی ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی کے بعد نبوت منکتے ہو گیا ایک چیز جو نبوت وہ غیر انبیاء کے لیے بھی ہے ملائکہ سے ملاقات اللہ کی جانب سے علم ہا جانا اللہ کی جانب سے علم ہا جانا حضرت مریم علیہ السلام نبی ہے نبی اگر نبوت نبوت میں نے بہت دفعہ کیا ابھی دوبارہ دفعہ کر دوں گا نبوت سے مراد اگر یہ ہوتا کہ ملائکہ سے ملاقات اللہ کی جانب سے وحیر تو پھر آپ کو کہنا ہوتا کہ حواریین بھی کیا ہیں حواریین بھی نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں وہ بھی نبی ہیں مریم بھی نبی ہیں لیکن کوئی یہ نہیں کہتا یہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ نبی ہیں یہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ لوگ انبیاء ہیں ٹھیک ہے تو پھر نبوت اگر نبوت اسی کا نام ہے کہ ملائکہ سے ملاقات اللہ کی جانب سے وحیر کا تلقی وحیر کا قبول کرنا تو پھر ان کو تم نبی کہہ دو ان کو کوئی نبی نہیں کہتا تو پھر پتہ چلا کہ نبوت اس چیز کا نام نہیں ہے تو نبوت ختم ہوا ہے نبوت ختم ہوا ہے لیکن جس چیز کا جو چیز نبوت نہیں ہے اور انبیاء کے لئے مخصوص نہیں ہے اگر وہ جاری رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں اب نبوت کس چیز کا نام ہے میں نے بار بار کہا دیا آپ کے خدمت میں نبوت ایک خطاب ہے اللہ کی جانب سے یہ نبوت ملائکہ سے ملاقات کا نام نہیں ہے اللہ کی جانب سے پیغام ملنے کا نام نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے بخاری وغیرہ میں کہ میرے امت میں محدثین ہیں میرے امت میں ایسے لوگ ہیں جو محدث ہیں محدث ہیں ملائکہ ان سے بات کرتے ہیں تو یہ ملائکہ سے ملاقات یا ملائکہ سے پیغام لینا ملائکہ کا مخاطب ہونا یہ نبوت کا نام نہیں ہے کیونکہ غیر انبیاء کے لیے بھی ہے تو پھر نبوت کس چیز کا نام ہے نبوت صرف اسی چیز کا نام ہے عزیزوں کہ اگر اللہ کسی سے کہہ دے کہ تُو میرا نبی ہے وہ نبی ہے اللہ کسی سے کہہ دے تُو میرا رسول ہے تو وہ اس کا رسول ہے اللہ کسی سے کہہ دے کہ بَعَثْتُكَ نَبِيًّا میں نے تجھے نبی بنا کر بیج دیا اب چاہے اس کا شریعت ہو یا نہ ہو اس کا اپنا کوئی شریعت ہو یا نہ ہو چاہے وہ اس کے کتاب بھی ہو یا نہ ہو چاہے اس کے امت بھی ہو یا نہ ہو یعنی تبلیغ کا اس کو حکم ہو یا تبلیغ کا حکم نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا بھلے یہ اللہ اگر نے کسی سے کہہ دیا کہ تو میرا نبی ہے وہ نبی ہے ٹھیک ہے نا یہ اہدہ یہ مقام یہ خطاب کہ کوئی اس کو یہ ٹائٹل ملے یہ نبی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ان کی عظمت کی وجہ سے ان کے احترام میں ان کی تعظیم کے لیے یہ ٹائٹل کسی کو نہیں ملنے والی ٹھیک اور حکم کریں بہت شکریہ جناب اللہ یعنی صاحب خدا آپ کو عزت نے بہت مہربانی اور کوئی حکم کچھ بھی نہیں نہیں بہت شکریہ خدا آپ بہت شکریہ آپ مزید کال لیتے ہیں اپنے بائیوں کا جماعت مخالفین کا